اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجو بسم اللہ الرحمن الرحیم نسائی شریف میں ہے کہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی ایک شخص آیا اور جماعت میں شامل ہو گیا حضرت معاز نے نماز میں قراءت لمبی کی اس نے مسجد کے ایک گوشے میں اپنی نماز پڑھ لی پھر فارغ ہو کر چلا گیا حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ واقعہ معلوم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر بطور شکایت یہ واقعہ بیان کیا آپ نے اس جوان کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کرتا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا انہوں نے لمبی قراءت شروع کی تو میں نے گھوم کر مسجد کے کونے میں اپنی نماز پڑھ لی پھر اپنی اونٹنی کو چاراہ ڈالا آپ نے فرمایا اے معاز کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے تو ان صورتوں سے کہا ہے العلہ الشمس والفجر اللیل وليال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوست جفت اور تاق کی واللیل اذا یس اور رات کی جب جانے لگے ہل فی ذالک قسم لذی حج اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آدھ کے ساتھ کیا کیا رمضات العماد تو عرم کہلاتے تھے اتنے دراز قد تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے فِرْعَونَ ذِي الْأَوْتَادِ فِرْعَونَ کے ساتھ کیا کیا جو خیمیں اور میخیں رکھتا تھا الَّذِينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ یوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَادِ تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا اِنَّ عَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَادِ جب تمہارا پروردگار تاک میں ہے وَالْفَجْرِ شَفَاعَ اور وِتر سے کیا مراد ہے اور قوم آدھ کا قصہ فجر تو ہر شخص جانتا ہے یعنی صبح اور یہ مطلب بھی ہے اِحْبَقَرِ قِید کے دن کی صبح اور یہ مراد بھی ہے اِحْصُبَاہ کے وقت کی نماز اور پورا دن اور دس راتوں سے مراد زلح جاہ مہینے کی پہلی دس راتیں چنانچہ صحی بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ کوئی عبادت ان دس دنوں کی عبادت سے افضل نہیں لوگوں نے پوچھا اللہ کی راہ کا جہاد بھی نہیں فرمایا یہ بھی نہیں مگر وہ شخص جو جان مال لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا بعض نے کہا ہے محرم کے پہلے دس دن مراد ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں رمضان شریف کے پہلے دس دن لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے یعنی زلح جاہ کی شروع کی دس داتیں مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشر سے مراد قید العدحہ کے دس دن ہیں اور وطر سے مراد عرفے کا دن ہے اور شفاع سے مراد قربانی کا دن ہے اس کی اسناد میں تو کوئی مزائقہ نہیں لیکن مطن میں نکارت ہے واللہ اعلم وطر سے مراد عرفے کا دن ہے یہ نویں تاریخ ہوتی ہے تو شفاع سے مراد دسویں تاریخ یعنی بقر عید کا دن ہے وہ طاق ہے یہ جفت ہے حضرت واصل بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا وطر سے مراد یہی وطر نماز ہے آپ نے فرمایا نہیں شفاع حرفہ کا دن ہے اور وطر عید العزہہ کی رات ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ شفاع کیا ہے اور وطر کیا ہے آپ نے فرمایا آیت فمن تعجل فی یومینی فلا اسم علیہی ومن تعخرا فلا اسم علیہی میں جو دو دن کا ذکر ہے وہ شفاع ہے اور من تعخرا میں جو ایک دن ہے وہ وطر ہے یعنی گیارہویں بارہویں زلح جاہ کی شفاع اور تیرہویں وطر ہے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایام تشریق کا درمیانی دن شفاع ہے اور آخری دن وطر ہے بخاری و مسلم کی حدیث میں اللہ تعالی کے ایک کم ایک سو نام ہیں جو انہیں یاد کر لے وہ جنتی ہے وہ وطر ہے وطر کو دوست رکھتا ہے زید بن اسلم فرماتے ہیں اس سے مراد تمام مخلوق ہے اس میں شفاع بھی ہے اور وطر بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخلوق شفاع اور اللہ وطر ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفاع سباہ کی نماز ہے اور وطر مغرب کی نماز ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفاع سے مراد جوڑ جوڑ اور وطر سے مراد اللہ عز و جل جیسے آسمان زمین تری خشکی جن انس سورج چاند وغیرہ قرآن میں ہے آیت وَمِن كُلِّ شَيْئِن خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہم نے ہر چیز کو جوڑ جوڑ پیدا کیا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کر لو یعنی جان لو کہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد گنتی ہے جس میں جفت بھی ہے اور تاک بھی ہے ایک حدیث میں ہے کہ شفاع سے مراد وہ دن ہے اور وطر سے مراد تیسرا دن ہے یہ حدیث اس حدیث کے مخالف ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ہے اور اس میں شفاع ہے جیسے صبح کی دو زہر قطر اور عشاء کی چار چار اور وطر ہے جیسے مغرب کی تین رکعتیں جو دن کے وطر ہیں اور اسی طرح آخری رات کا وطر ایک مرفوع حدیث میں متلق نماز کے لفظ کے ساتھ مروی ہے بعض صحابہ سے فرض نماز مروی ہے لیکن یہ مرفوع حدیث نہیں زیادہ ٹھیک یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمران بن حسین پر موقوف ہے واللہ اعلم امام ابن جریر نے ان آٹھ نو اقوال میں سے کسی کو فیصل قرار دیا نہیں ہے پھر فرماتا ہے رات کی قسم جب جانے لگے اور یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ جب آنے لگے بلکہ یہی معنی زیادہ مناسب ہیں اور والفجر سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں فجر کہتے ہیں رات کے جانے کو اور دن کے آنے کو تو یہاں رات کا آنا اور دن کا جانا مراد ہوگا جیسے آیت واللیلی ازا عسعسا والصبحی ازا تنفسا میں اکریماح فرماتے ہیں مراد مزدلفاہ کی رات ہے حجر سے مراد اقل ہے حجر کہتے ہیں روک کو چونکہ اقل بھی غلط کاریوں اور جھوٹی باتوں سے روک دیتی ہے اس لیے اسے اقل کہتے ہیں ختیم کو بھی حجر البیت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تواف کرنے والے کو قابط اللہ کی شامی دیوار سے روک دیتا ہے اسی سے ماخوز ہے حجر یماماہ اور اسی لیے عرب کہتے ہیں حجر الحاکم علا فلان جبکہ کسی شخص کو بادشاہ تصرف سے روک دے اور کہتے ہیں کہ حجرہ مہجورہ تو فرماتا ہے کہ ان میں اقل مندوں کے لیے قابل عبرت قسم ہے کہیں تو قسمیں ہیں عبادتوں کی کہیں عبادت کے وقتوں کی جیسے حج نماز وغیرہ کہ جن سے اس کے نیک بندے اس کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی پستی اور خود فراموشی ظاہر کرتے ہیں جب ان پرہیزگار نیک کار لوگوں کا اور ان کی آجزی و توازع خشوع و خضوع کا ذکر کیا تو اب ان کے ساتھ ہی ان کے خلاف جو سرکش اور بدکار لوگ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے تو فرمایا ہے کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالی نے عادیوں کو غارت کر دیا جو کہ سرکش اور متکبر تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے رسول کی تقذیب کرتے اور بدیوں پر جھک پڑتے تھے ان میں اللہ کے رسول حضرت حود علیہ اسلام آئے تھے یہ عاد اولاہ ہیں جو عاد بن عرم بن سام بن نوح کی اولاد میں تھے اللہ تعالی نے ان میں سے ایمان داروں کو تو نجات دے دی اور باقی بے ایمانوں کو تیز و تند خوفناک اور ہلاک آفری ہواوں سے ہلاک کیا سات راتیں اور آٹھ دن تک یہ غزب ناک آندھی چلتی رہی اور یہ سارے کے سارے اس طرح غارت ہو گئے کہ ان کے سر الگ تھے اور دھڑ الگ تھے ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا جس کا مفصل بیان قرآن کریم میں کئی جگہ ہے صورت حاق قاہ میں بھی یہ بیان ہے عرم ذات القماد یہ عاد کی تفسیر بطور عطف بیان کے ہے تاکہ بخوبی وضاحت ہو جائے یہ لوگ مضبوط اور بلند ستونوں والے گھروں میں رہتے تھے اور اپنے زمانے مکہ اور لوگوں سے بہت بڑے تنو توش والے قوت و طاقت والے تھے اسی لئے حضرت حود علیہ اسلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا آیت یعنی یاد کرو کہ اللہ تعالی نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور تمہیں جسمانی قوت پوری ترا حدی تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو اور جگہ ہے کہ عادیوں نے زمین میں ناحق سرکشی کی اور بول اٹھے کہ ہم سے زیادہ قوت والا اور کون ہے کیا وہ بھول گئے کہ ان کا پیدا کرنے والا ان سے بہت ہی زبردست طاقت و قوت والا ہے یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اس قبیلے جیسے طاقت ور اور شہروں میں نہ تھے بڑے طویل القامت قوی حبساہ تھے عرم ان کا دار السلطنت تھا انہیں ستونوں والا کہا جاتا تھا اس لیے بھی کہ یہ لوگ بہت دراز قد تھے بلکہ صحیح وجاہ یہی ہے مسلوحہ کی زمیر کا مرجع اماد بتایا گیا ہے ان جیسے اور شہروں میں نہ تھے یہ احقاف میں بنے ہوئے لمبے لمبے ستون تھے اور بعض نے زمیر کا مرجع قبیلہ بتایا ہے یعنی اس قبیلے جیسے لوگ اور شہروں میں نہ تھے اور یہی قول ٹھیک ہے اور اگلا قول ضعیف ہے اسی لیے بھی کہ یہی مراد ہوتی تو لم یجعل کہا جاتا نہ کہ لم یاخلق ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں ان میں اس قدر زور و طاقت تھی کہ ان میں سے کوئی اٹھتا اور ایک بڑی ساری چٹان لے کر کسی قبیلے پر پھینک دیتا تو بیچارے سب کے سب دب کر مر جاتے حضرت سور بن زید دیلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ورق پر یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ میں شداد بن آد ہوں میں نے ستون بلند کیے ہیں میں نے ہاتھ مضبوط کیے ہیں میں نے سات ذرائع کے خزانے جمع کیے ہیں جو امت محمد لمبے لمبے قد والے تھے مطلب یہ ہے کہ ایک قوم تھی جن کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ سمودیوں کے ساتھ آ چکا ہے یہاں بھی اسی طرح آدیوں اور سمودیوں کا دونوں کا ذکر ہے واللہ اعلم بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ عرم ذات القماد ایک شہر ہے یا تو دمشق یا اسکندریا لیکن یہ قول ٹھیک نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ قبارت کا ٹھیک مطلب نہیں بنتا کیونکہ یا تو یہ بدل ہو سکتا ہے یا عطف بیان دوسرے اس لیے بھی کہ یہاں یہ بیان مقصود ہے کہ ہر ایک سرکش قبیلے کو اللہ نے برباد کیا جن کا نام عادی تھا تاکہ کسی شہر کو میں نے اس بات کو یہاں اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ جن مفسرین کی جماعت نے یہاں یہ تفسیر کی ہے کہ ان سے کوئی شخص دھوکے میں نہ پڑ جائے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے دوسری چاندی کی اس کے مکانات باغات محلے وغیرہ سب چاندی سونے کے ہیں کنکر لعو لعو اور جواہر ہیں مٹی مشک ہے نہریں بہ رہی ہیں پھل تیار ہیں کوئی رہنے سہنے والا نہیں ہے درو دیوار خالی ہیں کوئی ہاں ہوں کرنے والا بھی نہیں یہ شہر جگاہ بدلتا رہتا ہے کبھی شام میں کبھی یمن میں کبھی عراق میں کبھی کہیں کبھی کہیں وغیرہ یہ سب خرافات بنو اسرائیل کی ہیں ان کے بد دینوں نے یہ خود ساختہ روایت تیار کی ہے تاکہ جاہلوں میں باتیں بنائیں سالبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عرابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کے زمانہ میں اپنے گم شدہ انٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جنگل بیابان میں اس نے اسی صفت کا ایک شہر دیکھا اور اس میں گیا بھوما پھرا پھر لوگوں سے آ کر ذکر کیا لوگ بھی وہاں گئے لیکن پھر کچھ نظر نہ آیا ابن ابی حاتم نے یہاں ایسے قصے بہت سے لمبے چوڑے نقل کیے ہیں یہ حقایت بھی صحیح نہیں اور اگر یہ عرابی والا قصہ سندن صحیح مان لیں تو ممکن ہے کہ اسے حوص اور خیال ہو اور اپنے خیال میں اس نے یہ نقشہ جمع لیا ہو اور خیالات کی پختگی اور عقل 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 قمین اسے یقین دلایا ہو کہ وہ صحیح صحیح طور پر یہی دیکھ رہا ہے اور فی الواقع ایونہ ہو ٹھیک اسی طرح جو جاہل حریص اور خیالات کے کچھے ہوں سمجھتے ہیں کہ کسی خاص زمین تلے سونے چاندی کے پل ہیں اور قسم قسم کے جواہر یا قوت لعو لعو اور موتی ہیں اکسیر کبیر ہے لیکن ایسے چند موانع ہیں کہ وہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے مثلا خزانے کے موہ پر کوئی ازدہا بیٹھا ہے کسی جن کا پہرا ہے وغیرہ یہ سب فضول قصے اور بناوٹی باتیں ہیں انہیں گھڑ گھڑا کر بے وقوفوں اور مال کے حریصوں کو اپنے دام میں پھانس کر ان سے کچھ وصول کرنے کے لئے مکاروں نے مشہور کر رکھے ہیں پھر کبھی چلے کھینچنے کے بہانے سے کبھی بخور کے بہانے سے کبھی کسی اور طرح سے ان سے یہ مکار روپے وصول کر لیتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے کہ زمین میں سے جاہلیت ممکن 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 یہ یہ بلکل غیر صحیح ہے یہ ایسے ہی لوگوں کی خود ساختہ بات ہے یا ان جیسے ہی لوگوں سے سنی سنائی ہے اللہ سبحانہو وطعالہ نیک سمجھ دے امام ابن جریر نے بھی فرمایا ہے کہ ممکن ہے اس سے قبیلہ مراد ہو اور ممکن ہے شہر مراد ہو لیکن ٹھیک نہیں یہاں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک قوم کا ذکر ہے نہ کہ شہر کا اسی لیے اس کے بعد ہی سمودیوں کا ذکر کیا کہ وہ سمودی جو پتھروں کی تراش لیا کرتے تھے جیسے اور جگہ ہے آیت وَتَنْ حِیتُونَ مِنَلْ جِبَالِ بُيُوتَنْ فَارِهِينَ یعنی تم پہاڑوں میں اپنا کشاتاہ آرام دے مکانات اپنے ہاتھوں پتھروں میں تراش لیا کرتے ہو اس کے ثبوت میں کہ اس کے معنی تراش لینے کے ہیں عربی شعر بھی ہیں ابن اسحاق فرماتے ہیں سمودی عرب تھے وادی القرآن میں رہتے تھے عادیوں کا قصہ پورا پورا عراف میں ہم بیان کر چکے ہیں اب آدہ کی ضرورت نہیں پھر فرمایا میخوں والا فرعون اوتار کے معنی ابن عباس نے لشکروں کے کیے ہیں جو کہ اس کے کاموں کو مضبوط کرتے رہتے تھے یہ بھی مروی ہے کہ فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا کر مروہ ڈالتا تھا چورنگ کر کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے اس کا کچومر نکل جاتا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسیوں اور میخوں وغیرہ سے اس کے سامنے کھیل کیے جاتے تھے اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس نے اپنی بیوی صاحبہ کو جو مسلمان ہو گئی تھی لٹا کر دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑی پھر بڑا سا چکی کا پتھر ان کی پیٹ پر مار کر جان لے لی اللہ ان پر رحم کرے پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے سرکشی پر کمر باندھ لی تھی اور فسادی لوگ تھے لوگوں کو حقیر زلیل جانتے تھے اور ہر ایک کو عزا پہنچاتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برس پڑا وہ وبال آیا جو ٹالے نہ ٹلا حلاق و برباد اور نیست و نابود ہو گئے تیرا رب گھات میں ہے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سمجھ رہا ہے وقت مقرر راہ پر ہر برے بھلے کو نیکی کی جزا سزا دے گا یہ سب لوگ اس کے پاس جانے والے تنہ تنہا اس کے سامنے کھڑے 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 ہونے والے ہیں اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ ان میں فیصلے کرے گا اور ہر شخص کو پورا پورا بدلاہ دے گا جس کا وہ مستحق تھا وہ ظلم و جور سے پاک ہے یہاں ابن ابی حاتم نے ایک حدیث وارد کی ہے جو بہت غریب ہے جس کی سند میں کلام ہے اور صحت میں بھی نظر ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ مومن حق کا قیدی ہے اے معاذ مومن تو امید بے ہم کی حالت میں ہی رہتا ہے جب تک کہ پلے سرات سے پار نہ ہو جائے اے معاذ مومن کو قرآن نے بہت سی دلی خواہشوں سے روک رکھا ہے تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جائے قرآن اس کی دلیل ہے خوف اس کی حجت ہے شوک اس کی سواری ہے نماز اس کی پناہ ہے روزا اس کی ڈھال ہے صدقاہ اس کا چھٹکارہ ہے سچائی اس کی امیر ہے شرم اس کا وزیر ہے اور اس کا رب ان سب کے بعد اس پر واقف و آگاہ ہے وہ تیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہے اس کے راوی یونس اللہ اور ابو حمزہ مجہول ہیں پھر اس میں ارسال بھی ہے ممکن ہے یہ ابو حمزہ ہی کا کلام ہو اسی ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابن عبدال قلعی نے اپنے ایک وعظ میں کہا لوگو جہنم کے ساتھ پل ہیں ان سب پر پل سرات ہے پہلے ہی پل پر لوگ روکے جائیں گے یہاں نماز کا حساب کتاب ہوگا یہاں سے نجات مل گئی تو دوسرے پل پر روک ہوگی یہاں امانت داری کا سوال ہوگا جو امانت دار ہوگا اس نے نجات پائی اور جو خیانت والا نکلا حلاق ہوا تیسرے پل پر سلاح رحمی کی پرسش ہوگی اس کے کاٹنے والے یہاں سے نجات نہ پاسکیں گے اور حلاق ہوں گے رشتہ داری یعنی سلاح رحمی وہیں موجود ہوگی اور یہ کہہ رہی ہوگی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ اور جسے مجھے توڑا تو اسے توڑ یہی معنی ہے آیت اِنَّا رَبَّكَ لَا بِلْمِرْسَاد یہ اثر اتنا ہی ہے پورا نہیں فَأَمَّ فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا مرے انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے وَلَا تَحَابُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا میراس کے مال کو سمیٹھ کر کھا جاتے ہو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو فَأَمَّلْ اِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَامَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُولُوا رَبِّي أَكْرَامَانِي وسعتِ رزق کو اکرام نہ سمجھو بلکہ امتحان سمجھو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وسعت اور کشادگی پا کر یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے ان کا اکرام کیا یہ غلط ہے بلکہ دراصل یہ امتحان ہے جیسے اور جگہ ہے یعنی مال و اولاد کے بڑھ جانے کو یہ لوگ نیکیوں کی زیادتی سمجھتے ہیں دراصل یہ ان کی بے سمجھی ہے کسی طرح اس کے برعفظ بھی یعنی تنگ ترشی کو انسان اپنی آانت سمجھ بیٹھتا ہے حالانکہ دراصل یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اسی لیے یہاں کہ اللہ کہہ کر ان دونوں خیالات کی تردید کی کہ یہ واقعہ نہیں جسے اللہ مال کی وسعت دے اس سے وہ خوش ہے اور جس پر تنگی کرے اس سے نا خوش ہے بلکہ خوشی اور نا خوشی کا مدار ان دونوں حالتوں میں عمل پر ہے گنی ہو کر شکر گزاری کرے تو اللہ کا محبوب اور فقیر ہو کر سبر کرے تو اللہ کا محبوب اللہ تعالی استراح اور استراح آزماتا ہے پھر یتیم کی قزت کرنے کا حکم دیا حدیث میں ہے کہ حساب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کی اچھی پرورش ہو رہی ہو اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بدسلوکی کی جاتی ہو پھر آپ نے انگلی اٹھا کر فرمایا میں اور یتیم کا پالنے والا جنت میں استراح ہوں گے یعنی قریب قریب ابود آبود کی حدیث میں ہے کہ کلیمہ کی اور بیچ کی انگلی ملا کر انہیں دکھایا آپ نے فرمایا اور یتیم کا پالنے والا جنت میں استراح ہوں گے پھر فرمایا کہ یہ لوگ فقیروں مسکینوں کے ساتھ سلوک احسان کرنے انہیں کھانا پینا دینے کی ایک دوسرے کو رغبت و لالچ نہیں دلاتے اور یہ عیب بھی ان میں ہے کہ میراس کا مال حلال و حرام عظم کر جاتے ہیں اور مال کی محبت بھی ان میں بے حد ہے جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشت قطار باندھ باندھ کر آموجود ہوں گے وَجِئَ يَوْمَئِذِن بِجَهَنَّمِ يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّعُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبع ہوگا مگر اب انتباع سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا اقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کہا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا فَيَوْمَئِذِن لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا وَلَا يُنفِقُ وَثَاقَهُ أَحَد اور کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اے اتمنان پانے والی روح ارجعی الى ربك راضیتا مرضی اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی وَدَخُلِي فِي عِبَادِي تو میں ممتاز بندوں میں شامل ہو جا وَدَخُلِي جَنَّتِي اور بہشت میں داخل ہو جا قَلْ لَا اِذَا دُكَّةِ الْأَرْدُ دَكَّنْ دَكَّا سجدوں کی برکتیں قیامت کے ہولناک حالات کا بیان ہو رہا ہے کہ بل یقین اس دن زمین پست کر دی جائے گی اونچی نیچی زمین برابر کر دی جائے گی اور بلکل صاف ہموار ہو جائے گی پہاڑ زمین کے برابر کر دی جائیں گے تمام مخلوق قبر سے نکل آئے گی خود اللہ تعالی مخلوق کے فیصلے کرنے کے لیے آ جائے گا یہ اس عام شفاعت کے بعد جو تمام اولاد آدم کے سرطار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور یہ شفاعت اس وقت ہوگی جبکہ تمام مخلوق ایک ایک بڑے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہو آئے گی اور ہر نبی کہہ دے گا کہ میں اس قابل نہیں پھر سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں پھر آپ جائیں گے اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گے کہ وہ پروردگار لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے تشریف لائے یہی پہلی شفاعت ہے اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا مفصل بیان صورت سبحان میں گزر چکا ہے پھر اللہ تعالی رب العالمین فیصلے کے لیے تشریف لائے گا اس کے آنے کی کیفیت وہی جانتا ہے فرشتے بھی اس کے آگے آگے سف بستاہ حاضر ہوں گے جہنم بھی لائی جائے گی صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی اس روز ستر ہزار لگامیں ہوں گی ہر لگام پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیت رہے ہوں گے یہی روایت خود حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے اس دن انسان اپنے نئے پرانے تمام اعمال کو یاد کرنے لگے گا گرائیوں پر پچھتائے گا نیکیوں کے نہ کرنے یا کم کرنے پر افسوس کرے گا گناہوں پر نادم ہوگا مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور اللہ کا پورا عطاعت گزار رہے پھر بھی اپنی اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر اور نہ چیز سمجھے گا اور چاہے گا کہ اگر میں دنیا کی طرف لوٹایا جاؤں تو عجر و سواب کام اور زیادہ کروں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی اور کا نہ ہوگا جو وہ اپنے نافرمان اور نافرجام بندوں کو کرے گا نہ اس جیسی زبردست پکڑ اور قیدو بند کسی کی ہو سکتی ہے زبانیاں فرشتے بدترین بیڑیاں اور ہتھکڑیاں انہیں پہنائے ہوئے ہوں گے یہ تو ہوا بدبختوں کا انجام اب نیک بختوں کا حال سنیے روحیں سکون اور اتمنان والی ہیں پاک اور ثابت ہیں حق کی ساتھی ہیں ان سے موت کے وقت اور قبر سے اٹھنے کے وقت کہا جائے گا کہ تو اپنے رب کی طرف اس کے پڑوس کی طرف اس کے ثواب اور عجر کی طرف اس کی جنت اور رضا مندی کی طرف لوٹ چل یہ اللہ سے خوش ہے اور اللہ اس سے راضی ہے اور اتنا دے گا کہ یہ بھی خوش ہو جائے گا تو میرے خاص بندوں میں آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں اتری ہے بری راہ فرماتے ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہو کے بارے میں اتری ہے حضرت عبداللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ قیامت کے دن اتمنان والی روحوں سے کہا جائے گا کہ تو اپنے رب یعنی اپنے جسم کی طرف لوٹ جا جسے تو دنیا میں آباد کیے ہوئے تھی تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے راضی و رضا مند ہو یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ اس آیت کو فدخولی فی عبادی پڑھتے تھے یعنی اے روح میرے بندے میں یعنی اس کے جسم میں چلی جا لیکن یہ غریب ہے اور ظاہر قول پہلا ہی ہے جیسے اور جگہ ہے یعنی پھر سب کے سب اپنے سچے مولا کی طرف لوٹ آئے جائیں گے اور جگہ ہے یعنی ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف یعنی اس کے حکم کی طرف اور اس کے سامنے ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ یہ آیتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اتریں تو آپ نے کہا کتنا اچھا قول ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی یہی کہا جائے گا دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت سعید بن جبیر نے یہ آیتیں پڑھیں تو حضرت صدیق نے یہ فرمایا جس پر آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ تجھے فرشتہ موت کے وقت یہی کہے گا ابن ابی حاتم میں یہ روایت بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس مفسر القرآن کا طائف میں انتقال ہوا تو ایک پرندہ آیا جس طرح کا پرندہ کبھی زمین پر دیکھا نہیں گیا وہ ناش میں چلا گیا پھر نکلتے ہوئے دیکھا گیا جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو قبر کے کونے سے اسی آیت کی تلاوت کی آواز آئی اور یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کون پڑھ رہا ہے یہ روایت قبرانی میں بھی ہے ابو حاشم قنات بن زرین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ روم میں ہم دشمنوں کے ہاتھ قید ہو گئے شاہ روم نے ہمیں اپنے سامنے بلایا اور کہا یا تو تم اس دین کو چھوڑ دو یا قتل ہونا منظور کر لو ایک ایک کو وہ یہ کہتا کہ ہمارا دین قبول کرو پرناہ جلاد کو حکم دیتا ہوں کہ تمہاری گردن مارے تین شخص تو مرتد ہو گئے جب چوتھا آیا تو اس نے صاف انکار کیا پادشاہ نے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی اور سر کو نہر میں ڈال دیا گیا وہ نیچے ڈوب گیا اور ذرا سی دیر میں اوپر آ گیا اور ان تینوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اے فلان اور اے فلان اور اے فلان ان کے نام لے کر انہیں آواز دی جب یہ متوجہ ہوئے سب درباری لوگ بھی دیکھ رہے تھے اور خود بادشاہ بھی تعجب کے ساتھ سن رہا تھا اس مسلمان شہید کے سر نے کہا سنو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہا نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی رادیات مردیہ فادخولی فی قبادی وادخولی جنتی اتنا کہہ کر وہ سر پھر پانی میں غوطاہ لگا گیا اس واقعہ کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ قریب تھا کہ نصرانی اسی وقت مسلمان ہو جاتے بادشاہ نے اسی وقت دربار پرخواست کر دیا اور وہ تینوں پھر مسلمان ہو گئے اور ہم سب یوں ہی قید میں رہے آخر خلیفہ ابو جعفر منصور کی طرف فدیہ آ گیا اور ہم نے نجات پائی ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا یہ دعا پڑھا کر یعنی الہی میں تجھ سے ایسا نفس طلب کرتا ہوں جو تیری ذات پر اتمنان اور بھروسہ رکھتا ہو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو تیری قضاء پر راضی ہو تیرے دیئے ہوئے پر قناعت کرنے والا ہو سورت والفجر کی تفسیر قتم ہوئی